بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعالی الطاہرین امباد ماہ مبارک رمضان کی دعاوں کا سلسلہ دولت یقین کے ساتھ خوشوئے قلب کے ساتھ پاک اور پاکیزہ نیتوں کے ساتھ چوبیسویں شب کی دعا تلاوت کی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انتا عمرت بالدعا وزمنت للعجاب فدعوناک ونحنو عبادوک وبنو عمائک نواسین بیدک وانت ربنا ونحنو عبادوک ولم يسعل العباد وترغب علیک ولم يرغب الخلائق لا مثلک یا موض یا شک والصعیلین ومنتحاجت الراغبین ویاز الجبروت والملکوت ویاز السلطان والعز یا حیو یا قیوم یا بارو یا رحیم یا حنانو یا منانو یا بدیع السماوات والعرض یا ذل جلال والاکرام یا ذل نعم والطال اللہ ذلہ یرام صلح علی محمد وعول محمد واخفر لینکا انتا الغفور الرحیم اور چوبیسویں شب کی نماز جیسے کہ مسلسل مولا کائنات علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کی روایت کو پیش کیا جا رہا ہے اس روایت کے زیل میں اس رات کی نماز بھی امام علیہ السلام کی بارگاہ سے اس روایت میں آٹھ رکت ہی ویان کی گئی دو دو رکت کر کے مثل نماز صبح کے نیت کیجئے چوبیسویں رات کی نماز کی یہ نماز پڑھنے والے کا ثواب مولا فرماتے ہیں حج اور عمرہ کرنے والے کی طرح خدا اس کو ثواب عطا فرمائے گا پروردگار ہمیں اس سال بھی ہر سال حج بیت اللہ کا شرف انعیت فرمائے اب آئیے روزے کا ثواب اور اس کا ثواب خاص طور سے جو پروردگار عالم کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ چوبیسویں دن خدا تم میں سے ہر شخص کو اس طرح ثواب دے گا کہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مکان نہ دیکھ لے تم میں سے ہر شخص کو ایک ہزار مریضوں کا ثواب اور اس بے وطن کا ثواب عطا کیا جائے گا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے وطن سے نکالا گیا ہو اور تمہیں بروردگار عالم اسمائیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک ہزار غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا کرے گا چوبیسویں دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مینی اسألوک فیہ ما یرزیک وعوذ بک مما یعذیک واسألوک توفیق فیہی لینعطی اک ولا اعسیک یا جواد السائمین اور اب نمازوں کا سلسلہ آپ کی خدمت مقدس میں اور آج جو نماز تلاوت کی جا رہی ہے پیش کی جا رہی یہ نماز ہے کسی بھی اہم ترین حاجت کے لیے پڑھی جائے گی اور خاص طور سے اگر کوئی انسان سروت اور عزت چاہتا ہو دولت چاہتا ہو اور اگر بلاوں میں گرفتار ہو تو بلاوں سے رہائی چاہتا ہو غربت و بیچارگی میں ہو تنہائی میں ہو غموں میں ہو جسمانی روحانی بیماریوں میں ہو تمام ترمسائل کے حل کے لیے یہ نماز شب جمعہ اس طرح سے کہ دو تہائی رات جگ گزر جائے اور آخری وہ حصہ شروع ہو تو رات بھر جانکتا رہے وضو کرے دو رکعت نماز پڑھے نماز حاجت کی نیت سے جو سورہ چاہے نماز میں تلاوت کرے الحمد کے بعد یعنی کہ مثلے نمازِ صبح دو رکعت نماز پڑھے نماز پڑھنے کے بعد سو مرتبہ درود کی تلاوت کرے اور اس کے بعد ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پھر اس کے بعد سو مرتبہ درود پڑھے پھر اپنا مطلب خدا کی بارگاہ میں پیش کرے اس عمل کو تین جمعے تین جمعے یعنی شب جمعہ انجام دے اور بلکل اس میں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ آنے پھائے تین شب جمعہ مسلسل ان عمال کو انجام دے انشاءاللہ خدا اس کی تمام پریشانیاں مشکلات دور کرے گا اس کی بیماریاں ختم کرے گا شفاہ آتا کرے گا اور حاجتیں پوری کرے گا پروردگار تمام اہل ایمان کی مشکلات و پریشانیاں دور فرمائے اور تمام تر حاجتیں شرعیہ کو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا فرمائے موسیقی 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 موسیقی